آج کے ویڈیو میں ہم ایک ایسے مسئلے کے بارے میں بات کریں گے جس کا لوگوں کو علم نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں بڑے بڑے گناہ انجام پاتے ہیں یعنی رضائی ماں اور رضائی اولاد ایک ایسی عورت جس کو ڈیلیوری کے بعد دودھ نہ اترتا ہو اگر اس کی اولاد کسی دوسری عورت کا ایک مدت تک کے لیے دودھ پیئے تو وہ بچہ اس دودھ پلانے والی عورت کا رضائی بیٹی یا بیٹا بن جاتا ہے اور دودھ پلانے والی عورت اس بچے کی رضائی ماں بن جاتی ہے اور اس عورت کا شوہر جو کی دودھ کا مالک ہے وہ اس بچے کا رضائی باپ بن جاتا ہے اس عورت کی اولاد چاہے وہ موجود ہو یا بعد میں پیدا ہو وہ اس بچے کے رضائی بھائی بہن بن جاتے ہیں اس عورت کی اولاد کی اولاد چاہے وہ حقیقی ہو یا اولاد کی اولاد نے اس کو دودھ پلایا ہو وہ بھی اس بچے کے محرم بن جاتے ہیں اس عورت کے بھائی بہن چچا مامو خالہ پھپی چاہے سگے ہوں یا رضائی وہ بھی اس بچے کے محرم بن جاتے ہیں اس عورت کے ماں باپ اس بچے کے رضائی نانی اور نانا بن جاتے ہیں اس عورت کے شوہر کے ماں باپ اس بچے کے رضائی دادی اور دادا بن جاتے ہیں اس عورت کے شوہر کے چچا مامو خالہ پھپی اور بھائی بہن چاہے سگے ہوں یا رضائی وہ بھی اس بچے کے محرم بن جاتے ہیں اگر کوئی عورت کسی بچے کو ان شرائط کے ساتھ دودھ پلائے جس کا ذکر ہم اپنی آگے کی ویڈیو میں کریں گے تو دودھ پینے والے بچے کا باپ دودھ پلانے والی عورت کی ان لڑکیوں سے جنہیں اس نے جنم دیا ہو یا جنم دے ان سے نکاح نہیں کر سکتا اور اگر دودھ پینے والے بچے کے باپ کا نکاح دودھ پلانے والی عورت کی کسی لڑکی سے ہو رکھا ہو تو ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا لیکن دودھ پینے والے بچے کا باپ دودھ پلانے والی عورت کی ان لڑکی سے شادی کر سکتا ہے جو اس کی رضائی بیٹی ہو اس میں بھی احتیاط مستحب یہ ہے کہ ان سے بھی نکاح نہ کرے دودھ پلانے والی عورت کا شوہر جو دودھ کا مالک ہے دودھ پینے والے بچے کی بہن کا محرم نہیں بنتا لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ ان سے شادی نہ کرے کوئی شخص ایک ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جسے اس کی ماں یا دادی نے دودھ پلایا ہو کسی شخص کی سگی بہن یا سگی بھابی یا بھانجی یا بھتیجی یا بھائی یا بہن کی پوتی یا نواسی نے کسی لڑکی کو دودھ پلایا ہو تو وہ شخص اس لڑکی سے بھی نکاح نہیں کر سکتا اگر دودھ پلانے میں یہ آٹھ شرطیں موجود ہو تب ہی دودھ پینے والا بچہ رضائی اولاد کہلائے گا اور وہ عورت رضائی ماں اور اس عورت کے رشتدار اس بچے کے محرم بنیں گے پہلی شرط یہ ہے کہ دودھ پلانے والی عورت کا دودھ جائز نکاح کے عوض میں اترا ہو یعنی اگر زنا کے نتیجے میں اولاد ہوئی ہو یعنی ایسے بچے کا دودھ ہو جو ولد و زنا ہو کسی دوسرے بچے کو پلائے جائے تو وہ دوسرا بچہ کسی کا بھی محرم نہیں بنے گا دوسری شرط یہ ہے کہ بچہ دودھ عورت کی چھاتی سے ہی پیئے یعنی اگر دودھ نکال کر اس کے حلق میں انڈیلا جائے تو وہ کسی کا بھی محرم نہیں بنے گا تیسری شرط ہے دودھ خالص ہو یعنی اس میں کسی بھی طریقے کی کوئی ملاوٹ موجود نہ ہو چوتھی شرط یہ ہے یا تو اس بچے کو اس قدر دودھ پلائے جائے کہ اس دودھ سے اس کی ہڈیاں مضبوط ہو اور اس کے بدن کا گوشت بھی بنے لیکن اگر یہ چیز معلوم کرنا ممکن نہ ہو تو یا تو وہ بچہ ایک پورا دن اور ایک پوری رات دودھ پیئے یا پندرہ دفعہ پیٹ بھر کر دودھ پلائے جائے تب بھی محرم بننے کے لئے کافی ہے پانچوی شرط ہے دودھ ایک ہی شوہر کا ہو یعنی ایسا نہ ہوا ہو کہ اس عورت کا اپنے پہلے شوہر سے طلاق ہو گیا ہو اور اس نے کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لیا ہو جس کے نتیجے میں یہ دوبارہ حاملہ ہو گئی ہو تو اگر وہ بچہ پہلے شوہر کا دودھ آٹھ مرتبہ پیئے اور دوسرے شوہر کا دودھ سات مرتبہ پیئے تو یہ بچہ محرم نہیں بنے گا اس کے بعد ہے کہ دودھ پینے کے بعد کسی بیماری کی وجہ سے وہ بچہ الٹی نہ کر دے اور اگر اس نے الٹی کر دی تو یہ بچہ محرم نہیں بنے گا ساتھویں شرط یہ ہے کہ یہ بچہ دو سال سے کم عمر میں دودھ پیئے یعنی دودھ پلاتے وقت اس کی عمر دو سال مکمل نہ ہوئی ہو اور اگر اس کی عمر دو سال مکمل ہو گئی ہو یعنی دودھ پلاتے وقت وہ دو سال سے زیادہ کا تھا تو پھر یہ محرم نہیں بنے گا اور آٹھویں شرط یہ ہے کہ وہ بچہ زندہ عورت کا دودھ پیئے بیمار